اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ میں عبدالشفیق خان رائے پر چھتی گھر سے آپ تمام دوستوں کے استقبال کرتا ہوں اللہ آپ کے متندرست و صحت مند اور پھر وافیت کے ساتھ رکھے اسی دعا کے ساتھ دوستو میں جو آپ لوگوں کی خدمت میں نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ بلگمی دمہ بلگمی دمہ کے لیے ہے انساءاللہ جس کو بلگمی دمہ ہے اس نسخے سے اس کا جو دمہ کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا چند دن اس نسخے کو استعمال کریں وہ دمہ کہا گیا آپ کو خود پتہ نہیں چلے گا بسے دیکھا جائے تو میڈیکل سائنس میں دمے کو کہا جاتا ہے کہ دم لے کے ہی یہ انسان کا پیچھا چھوڑتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے میرے بھائی اگر آپ ٹب میں اس کا علاج ڈھونڈیں گے اور کریں گے تو آپ کا جو مسئلہ ہے دمہ کا مدتوں سے آپ اس کو برداست کر رہے ہیں جھیل رہے ہیں اگر چند دن اس نسخے کو استعمال کیے تو آپ کا دمہ کا جو بلگمی دمہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو آپ نے حلدی کھڑی لینی ہے ترمیرک آپ نے پیسی ہوئی بجار سے نہیں لینی کھڑی حلدی آپ نے پکی ہوئی لینی ہے کھڑی حلدی لائیں اس کے بعد اس کو گھر میں خلبتے میں کوٹ کے آپ پچاس گرام حلدی بجار سے لینے اس کو خلبتے میں کوٹے اور مکسر میں اس کو اچھی طرح گرینڈ کریں پاورڈر بنا لیں کپڑے سے چھان لیں اس کے بعد آپ اسے کسی باٹل میں شیشی میں محفوظ کریں تین تین ماشا یعنی تقریباً تین گرام ہوتا ہے صبح دوپہر شام خالی پیٹ نورمل پانی کے ساتھ اس کو لے لیں پھاک لیں اوپر سے پانی پی لیں انساءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کا جو بلگمی دمہ ہے جو مدتوں سے آپ ترہ ترہ کی عدویات کھا رہے ہیں ترہ ترہ کی دوائیں استعمال کر رہے ہیں لیکن آپ کو فیدہ نہیں پہنچ رہا میرے اللہ نے چاہا تو یہ چھوڑی سی چیز یعنی حلدی آپ کے بلگمی دمے کو رفا کر دے گی آپ کی جسم سے اس کو ہمیسے کے لیے صفایہ خاتمہ کر دے گی یقین جانے اتنا بہترین یہ امدہ نسکہ ہے تو دوستو یہ میرا آج کا نسکہ ہے میں آپ لوگوں سے اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ